دس تاریخ کو بعد نباز جمعہ ہم ملتان سے اتجاج شروع کر رہے ہیں اور یہ اتجاج پورے پاکستان میں جائے گا ہزاروں کے ساتھ سے کاشکار آئیں گے سیکرو ٹیک ٹیٹالیم بھی ہوں گی جنور بھی ساتھ ہوں گے بیڑے بکریے بچے بھی ساتھ ہوں گے خواتین بھی ساتھ ہوں گی گندم کا بہران تنگ آگے کسان ملبر میں اتجاج کا اعلان گندم کی خریداری نہ ہونے پر دس مئی کو ملتان سے اتجاج شروع ہوگا ہزاروں کسان اور سینگروں ٹرانیاں سڑکوں پر ہوں گی کسان لاہور تک جائیں گے شیمن کسان اتحاد خالد کوکر کہتے ہیں ہر دروازہ کھٹ کھٹایا اتجاج کے سبا کوئی چارہ نہیں رہا گندم کا خریداری کے لیے حکومت کو منانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی کسانوں کا چار سور روپے کا نقصان گیا ایمپورٹ پر ایک ارب ڈالر کا ذرہ مبادلہ باہر گیا ایمپورٹ کی اجازت دینے والے سب حصے دارتے ماپیا نے ایک سو ارب روپے کمایا سکینڈل کے کرداروں کو پھانسی ہونی چاہیے گندم درامت سکینڈل کا ذمہ دار کون اضافی گندم درامت کرنے کی اجازت کس نے دی وزرعظم نے اٹھالیس گھنٹے میں ریپورٹ طلب کر دی سیکیٹری کابینہ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹری کا آج پھر اجلاس درامت کے فیصلے اور عمل درامت کے ذمہ داروں کے تائین کے لیے ریکارڈ کا جائزہ لیا گندم درامت میں ملووث تمام کرداروں وزارتوں اور اداروں کے متعلقہ حکام سے پوچھ کر کمیٹری نے گزر ساروز سابق سیکیٹریز پوچھ سیکیورٹی کیپٹن اٹائیڈ محمد محمود اور کیپٹن اٹائیڈ آصف نے بیان ریکارڈ کیا تھا اوبر بلنگ پر تین سال قید کی سزا نیپرا نے بالمنظور کر لیا ڈسکوز میں اوبر بلنگ پر قانون سازی کی منظوری قومی اسمبلی نے دی ایف آئی اے اوبر بلنگ کی نشاندہی نیپرا کو کرے گی نیپرا ایک میں ترمیم سے اوبر بلنگ اور غلط بلنگ والے افسران کی پکڑ ہو سکے گی آئندہ ایف آئی اے نہیں نیپرا اوبر بلنگ پر کاروائی کرے گی وفاقی وزیر طاوانائی اور ویصلہ غاری کی بل منظوری کی تصدیق کرے نیپرا پنجاب سردار سلیم حیدر کی حلف برداری ملتوی تقریب اب سات مئی کی شام چھے بجے گورنر ہاؤز لاہور میں ہوگی شیخ جعفر مندوخیل کل گورنر بلوچستان کی عہدے کا حلف اچائیں گے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورڈ حاشم خان کاکر گورنر سے حلف لیں گے گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی نے حلف کے بعد ذمہ داریاں سمحا دی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا شادرہ میٹرو بس ٹیشن کا احتیاط شادرہ موڑ اور ہیٹ تعمیر کی وجہ سے تباہ ہونے والے میٹرو بس ٹیشن کی تذہین و عرائش کی گئی دوسری جانب وزیر علیہ مریم نواز سے جمہوریہ کوریا کے سفیر پاک کیجن کی ملاقات دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلے خیال کیا گیا ملاقات میں باہمی اشتراکار پر بھی تفاق مریم نواز نے کہا سنتی ترقی کے لیے کوریا کی ٹیکنالوجی سے نستفید ہونا چاہے حکومت گندم سٹینک کینڈل کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف کے رانوما صدقہ اثر کی آسمین راشد کے گھر آمد مزید کہا ظلم کی رات جلد ختم ہونے والی ہے بانی بی ٹی آئی اور تمام قیدی کارپن جلد رہا ہوں گی دوسرے جانے مشہر اطلاع خبر پختون خواب ایرسٹر صاحب کہتے ہیں پی ڈی ایم ٹو سرکار کے پاس کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پلان نہیں اپریل میں 6 لاکھ ٹن گندم درامت کی گئی غلط پولیسیوں سے درامدی گندم 820 روپے فی کلو پڑی ریاست ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے آج نو میں کرنے والے کہاں ہیں اور جن کے خلاف نو میں بھی وہ کہاں ہیں آگستان مزید کسی ایڈوینچر کا متحمل نہیں ہو سکتا ملک درست ٹریک پر جا رہا ہے مایوسی کی باتیں کرنے والوں کو ناکامی ہوگی سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی پی ٹی آئی پر تنکی بولے نو میں ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے اس دن انتشار پھیلایا گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لوگوں کو برغلا کر شڑکوں پھیلائی یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا شجیل میمن نے مزید کہاں اگرہ حکومت نے کوئی کام نہیں کیا موجودہ سندھ حکومت نے ریڈ اور یلو لائن منصوبوں پر کام شروع کرا دیا خرکرم ہائیوے پر موٹوے پولیس رائنات کی جائے وزیراعلا گلگت ولدستان گلگت خان کا وزیراعظم شہباز شریف کو ختم مطالبہ تہا چلاس حادثے کی شفاف تحقیقات کا حکم دے دیا مستقبل میں حادثات سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے زیاہ کے ساتھ گلگت ولدستان کی سیاحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں